اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہو ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے آج میں آپ سب کے ساتھ سیلف گرومن کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گی جو کہ آپ سب کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ اگر آپ ڈیلی لائف میں اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ بینفیشل اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اگر آپ لوگ میری یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو پلی سبسکرائب کر دیں سیلف کیر میں ہماری سب سے پہلی جو بات آجاتی ہے وہ ہوا جاتی ہے ہماری سکن کیر سکن کیر بہت زیادہ ضروری ہے سکن کیر کے بینہ آپ تو ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے اور کہیں سے آ بھی نہیں سکتے سکن کیر is one of the most important thing سب سے پہلے جی ہمارے پاس آجاتی ہے مورننگ سکن کیر روٹین مورننگ سکن کیر روٹین میں ہمیں ایک اچھا سا فیس واش چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ایک موشٹرائزر چاہیے ہوتا ہے then ہمیں سن بلوک لگانا بہت زیادہ ضروری ہے سن بلوک ہمیں harmful chemical سے بچاتا ہے تاکہ ہماری سکن پر کوئی بھی chemical نہ آئے اور ہماری سکن حراب نہ ہو اس کے بعد جی مورننگ سکن کیر روٹین کے بعد ہمارے پاس آجاتی ہے نائٹ سکن کیر روٹین جس طرح مورننگ سکن کیر روٹین کافی امپورٹن ہے اسی طرح نائٹ سکن کیر بھی کافی امپورٹن ہے ہول ڈے میک اپ اور اگر آپ لوگ سن بلوک بغیرہ لگاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو آپ کو میک اپ ریموور یا کلنزر لگانا بہت زیادہ ضروری ہے کلنزر آپ کی سکن سے دیپلی جو پولیشن ہے اس کو کلین کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ساف کرتا ہے اس کے بعد جی آپ فیس واش یوز کر سکتے ہیں یا آپ کلنزر ہی یوز کر سکتے ہیں دین جی موسٹرائزر بہت زیادہ ضروری ہے موسٹرائزر کے بینے اگر آپ کی اولی سکن ہے یا ڈرائی سکن ہے آپ کو سکپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے دین آپ کوئی بھی سیرم لگاتے ہو تو آپ لوگ سیرم لگا لو دین آپ اپنی کوئی اچھی سی نائٹ کریم یوز کر سکتے ہیں یہ ہے جی میری نائٹ سکن کے روٹین جو میں ہود فالو کرتی ہوں جو کہ گرومنگ کے لئے کافی زیادہ اچھی ہے آپ کی سکن کو اچھا بنا دے گی تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اینجی ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیئر کے روٹین ہیئر کے روٹین سکن کے روٹین کی طرح ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس طرح ہم اپنی سکن کا حیاء رکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے ہیئرز بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہماری پرسنیلٹی کو چار چاند لگا دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آئلنگ مسٹ کرنی ہے آئلنگ کرنے سے آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں آپ نے نہانے سے دو گھنڈے پہلے اچھے سے آئلنگ کرنی ہے اور نہانے کے بعد آپ نے اس میں کوئی بھی آئل نہیں لگانا آپ نے نہانے سے پہلے آئلنگ کرنی ہے بعد میں نہیں لگانا آپ کوئی سا بھی آئل لے سکتے ہو میرے پاس سرسو کا تھیل ہے اس سے بھی بال کافی اچھے اور گھنے ہوتے ہیں میں حدی سے یوز کرتی ہوں اور آپ لوگ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہو آئلنگ کرنا مست ہے آپ نے آئل کو کبھی سکپ نہیں کرنا آئل کریں گے تو آپ کے بال لمبے ہوں گے مضبوط ہوں گے شائنی ہوں گے تو آپ نے آئل کو سکپ نہیں کرنا یہ تھا ہمارا فرسٹ ٹیپ ہماری ہیل کیر روٹین میں سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے وہ ہے شیمپو شیمپو آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے ڈیلی شیمپو نہیں کرنا ڈیلی شیمپو کرنا بہت زیادہ نقصاندہ ہوگا آپ کے بالوں کیلئے کیونکہ ہمارے بال جو ہیں اوور ڈرائے ہو جائیں گے آپ نے ڈیلی شیمپو کنڈیشنر نہیں لگانا یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بالوں کو حراب کرتے ہیں ہماری بالوں کی نشنما کو روکتے ہیں تو ڈیلی نہ شیمپو گیا کریں کوشش کریں کہ ہفتے میں دو تین بار شیمپو کریں لیکن آپ شاور ڈیلی لے سکتے ہیں اپنی باڈی کو کلین رکھیں اپنی ہائی جینز کو کلین رکھیں اس کے واجی اگر آپ کو ڈینڈرف کا مسئلہ ہے تو ڈینڈرف کے لیے یہاں پر میرے پاس موجود ہے کالا کولا یہ کافی اچھا ہے نہانے کے بعد آپ اپنے بالوں کی سکیل پر لگا سکتے ہو جہاں پر بھی آپ کو ڈینڈرف ہے ہشکی ہے تو آپ کی بالوں میں ڈینڈرف ہتم ہو جائے گی دین جی باڈی کیئر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ نویا کا جو کہ ہے شاور جل شاور جل میں اس لئے یوز کرتی ہوں کیونکہ میں سوپ نہیں یوز کرتی سوپ لگانے سے ہمارے سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور پوری باڈی ہمارے ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہمارے سکن باڈی کا جو پی ایس لیول ہے وہ حراب ہو جائتا ہے تو میں سوپ یوز نہیں کرتی میں شاور جلز یوز کرتی ہوں جو کہ بہت زیادہ مہنگا بلکل بھی نہیں ہے آپ بھی اسے یوز کر سکتے ہو آپ کی باڈی بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی اس کے جو خوشبو آتی ہے آپ کی باڈی سے تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کریں اس کے بعد ہمارے پاس ہے فوق کا پنگ پیشن رول اینڈ ریوٹرنٹ یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور گرومنگ کے لیے آپ سب کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اسے کیونکہ ہماری انڈر آم سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے اکثر سمیل آتی ہے تو آپ لوگوں نے اسے سکپ بلکل نہیں کرنا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہماری سکن پر نائٹ کریم امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ ٹرپس ضرور فالو کرنی ہے جو میں نے آپ سب کو بتائی ہیں تو یہ تھی میری طرف سے آپ سب کے لیے گرومنگ ٹرپس جو کہ میں ہودیوز کرتی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی انہیں سب ٹرپس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے آپ سب کو کیسی لگی اپنا بہت سارا ہیار رکھی اللہ حافظ